کو ایک میٹنگ چیئر کرتے ہیں جو نسی او سی ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن کے اوپر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سپیشل اس میٹنگ کا حصہ ہوتا ہے جو لاہور ریور راوی پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ڈسٹرک ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک لاہور اسی کے سلسلے میں آج ہم یہ پریسر کرنے جا رہے ہیں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشنز دینی تھی اور پشی دفعہ آپ کے کچھ کنسرنز سے ہاؤزنگ سیکٹر کے اوپر کچھ سوالات تھے ان کو اٹھایا گیا تھا آپ کی یہاں سے سوالات تھے جو اس فورم پر اٹھائے گئے تھے تو اس کے بھی کچھ جوابات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں دیکھئے دو چیزیں یہاں پر ایمپورٹنٹ ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہیں ایک تو ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ آپ پوزیٹیو بات نہیں کرتے جب پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو اکثر اس پہ میڈیا کوریج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمرشل پروجیکٹ ہے اس کا کوئی ایڈ شیئر دیں یہ پھر چلے گا تو بتانے کی آپ کو جسارت یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے کسی کی جیب میں پیسے نہیں جا رہے یہ جیسے کسی زمانے میں اسلامباد عباد ہوا تھا ایک شہر بنا اسی طریقے سے ایک نیا شہر بن رہا ہے جو ریور راوی ہے لیکن ابھی ہم سینٹرل بزنس ڈسٹک کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہے تو اس میں میڈیا کے دوستوں کے لیے ہے کہ صرف پچھلے ایک مہینے میں کوئی سات آٹھ کروڑ کے اس کے جو اشتہارات ہیں وہ میڈیا کے ڈیفرنٹ آٹلیٹس کو گئے ہیں تو اس کو اچھی بات کو بھی کوریج دیا کریں صرف پولیٹیکل باتوں کو کوریج نہ ملے یہ میں آپ کے توسط سے آن ائر جو ہے وہ چینلز کو کہنا چاہتا ہوں میں اپوزیشن سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس کروں تو آپ نے وہ دبا کے پوری دکھانی ہوتی ہے کوئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہو کوئی پوزیٹیب بات ہو کوئی کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات ہو تو وہ شوں کر کے ہم نکل جاتے ہیں تو آپ کو دونوں باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ پبلک امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے اور دوسرا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے میڈیا کے لیے بھی جب ایسے پروجیکٹس آئیں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے تو آپ کو جو سب سے پہلی خوشکبری ہم نے رکھنی ہے جو ٹیکنیکل سوالات ہوں گے اس کے لیے میرے کلیک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو عمران عمین صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو سی بی ڈی کو وہ آپ کو ڈیفینٹ کی کوئی بھی ٹیکنیکل سوالات ہوں گے تو وہ میری مدد کریں گے اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ انفومیشن دیتے ہیں کہ اللہ کے خاص کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نوازش ہماری قوم پہ جو کرونا میں بھی ہمیں نظر آئی اور ہماری بزنس کی جو وی شیپ ریکوری ہے اس میں بھی نظر آئی اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آج آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹک ہے جو پاکی سینٹرل بزنس ڈسٹک ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں تقریباً ہر بڑے شہر میں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹک ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا بن رہا ہے جو پوری دنیا کی جو دوسرے یار یہ کیمروں کے پیچھے ذرا چپ رہیے لڑائی ہم بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی ذرا خاموش رہیے گا تو یہ پہلا سینٹرل بزنس ڈسٹک جو ہے یہ پاکستان کا بن رہا ہے جو موڈرن جو تقاضے ہیں دنیا کے جیسا کہ لیڈ سرٹیفکیشن ہوتی ہیں اس اعتبار کی بلڈنگز جو ہوں گی وہ یہاں پر ہوں گی اس سینٹرل بزنس ڈسٹک پہ جو ہم نے چند مہینے پہلے ہی اس کی اوپر کام شروع کیا تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کسی زمانے میں پنجاب سپیڈ تو وہ سپیڈ شاید کسی اور کام میں تھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک جو کام ہیں ان میں اس حکومت کی سپیڈ کیا ہے پچھلے چند مہینے میں اس کے اوپر کام کنسیو کیا گیا آئی ڈیا اس پہ کام شروع کیا گیا اس میں پرائم منسٹر صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے شب و روز اس کو خود اس کو مونیٹر کیا اس کے بعد نیا پاکستان کے ہمارے جو جانس جانس صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ اس کی مبارک کے مستحق ہیں عمران امین ان کی پوری ٹیم اس کی مستحق ہے کہ کس طریقے سے ہماری پنجاب کی پوری ٹیم مستحق ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے چند ہی ماہ میں صرف اس پروجیکٹ کو کنسیو نہیں کیا بلکہ آج اللہ کا شکر ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں چند انہوں کے کاموں میں ہو کوئی پرائیوٹ پروجیکٹ بھی شاید اتنی سپیڈ سے نہ بنتا ہو جیسے گورنمنٹ اپنے ان پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے پچھلے ہفتے میں پانچ پلوٹس کی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹل جو سینٹرل بزنس ٹسٹک ہے جو والٹن اور مین بلوورڈ جو ہے گل برک کا اس کے درمیان والی جگہ آپ کنسیڈر کر لیں اس جگہ پہ سچوئیٹڈ ہے لاہور کی پرائیم لینڈ اس کے اوپر یہ دو سو اکرز پہ تقریباً ایک ہزار چھ سو کنال کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے پہلے حصے میں اس کے پانچ پلوٹس کی جو ہے وہ نلامی ہوئی اوپن بیڈنگ ہوئی جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن کمپنیز نے حصہ لیا اس میں ترکی کی جو ون اف دا لارجسٹ ترکی کی جو ترکی کی جو سب سے بڑی فرمے ہیں کنسٹرکشن کی ریل سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں ان میں ون اف دا لارجسٹ جو ہیں وہ بیک آرٹر ہیں کمپنی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نووہ ڈیویلپرز ہیں پھر پاک کارپرٹ کنسورشیم ہیں پھر امریکہ سے ایک آرٹیزن یو ایس اے کے نام سے کمپنی ہے پھر اے ایس جے حسنات ایک کمپنی ہے ان کمپنیز نے اس میں حصہ لیا جنہوں نے یہ بڈز جیتی کمپنیز تو اور نے بھی حصہ لیا تھا اور آپ کے لیے جو اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان پانچ پلوٹس کی جو نلامی ہوئی اس میں اکیس اشاریہ پانچ آٹھ ارب روپے جو ہیں وہ وصول ہوئے اکیس اشاریہ پانچ آٹھ ارب کی آمدن ہوئی پنجاب حکومت کو اور جس سے اب یہ پروجیکٹ آگے چلے گا اور بڑھے گا اس میں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو انگلیاں تھاما کے اور حلا کے کہتے تھے کہ ہم نے سو ارب بچایا ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں جب آکشن ہوتی تھی تو کبھی بھی لینڈ کوئی بھی جو پرائیم لینڈ تھی اس کی فی کنال دس کروڑ سے اوپر اس کی آکشن کبھی نہیں ہوئی اس سے زیادہ پرائیم آپ لاہور کو جانتے ہیں سارے اس سے زیادہ یہ تھوڑا سا یہ بھی بہت پرائیم لینڈ ہے لیکن آپ کے سامنے گلبرگ سے تھوڑا سا اس سائیڈ پہ ہے والٹن کی طرف ابھی مین مال روڈ کے اوپر ایک آکشن ہوئی تھی جس پہ لینڈ جو ہے وہ پندرہ کروڑ فی کنال بیچی گئی سرکاری لینڈ جو اٹسیلف ایک ریکٹ تھا اس مٹی کو کیونکہ عمران خان نے ہاتھ لگایا ہے اور ایک محبے وطن پرائیم منسٹر جب ہو جب وہ خود کاوش کرتا ہے عمام کے پروجیکس کے لیے تو پھر ایسے فائدے آتے ہیں یہ پرانے والا زمانہ نہیں ہے جہاں پر ایکانومی ڈوب گئی مفتا اسماعیل سے پوچھیں تو کینڈی لینڈ ہر سال منافع بنا رہی ہے اتفاق سریعہ ہر سال منافع بناتا تھا ملک ڈوب جاتا تھا اب جو پرائیم منسٹر ہے وہ جب پبلک کے پروجیکس کو مٹی میں ہاتھ دالتا ہے تو وہ عوام کے پروجیکس کو سونے میں کنورٹ کرتا ہے تو جو پندرہ کروڑ اور دس کروڑ کے وہاں پر ریکارڈ تھے یہ پروجیکس جو مال روڈ کے اوپر نہیں ہے بلکل یہ میں آپ کو مال روڈ کے اوپر پرائیم پروپٹی کا ریٹ بتا رہا ہوں دس کروڑ پندرہ کروڑ فی کنال یہ اس سے ہٹکے ہے یہ بیس میں نہیں ہوا سیل یہ پچیس میں نہیں ہوا یہ تیس میں نہیں ہوا یہ پینتیس میں نہیں ہوا یہ چالیس کروڑ فی کنال میں نہیں ہوا بلکہ یہ فورٹی ٹو کروڑ فی کنال میں اس کی آکشن کی گئی ہے اور یہ سارا پیسہ پنجاب کی گورنمنٹ وین پنجاب کی عوام کے پاس ہے اب آگے چلتے ہیں اس میں ہم اس میں ہم آگے آپ کے ساتھ یہ چلتے ہوئے بتائیں کہ یہ جو آثورٹی بنی ہے سی بی ڈی کی وہاں یہاں پر اب کراچی کی طرح اور دوسری جگہوں کی طرح جو بلڈرز ہمیں بتاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے عباد کہتا ہے یہ کہ ہم سے سپیڈ منی مانگی جاتی ہے اپروول کے کروڑوں روپے ہر پروجیکٹ پر مانگے جاتے ہیں اس آثورٹی کے اندر اکیس دن کے اندر اندر اپروول ملے گی اکیس دن کے اندر اندر نقشہ اپروو ہوگے کام شروع ہوگا آلریڈی گراؤنڈ پر ڈیویلپمنٹ کام شروع ہو گیا ہے یہ جو پروجیکٹس ہیں جن میں کوئی فائیو سٹار ہوتیل ہوگا کوئی ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی وہ تمام پروجیکٹس بھی اب اگلے مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ گراؤنڈ کے اوپر شروع ہو جائیں گے دوسری چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کا اب آپ نے تقابلی جائزہ کرنا ہے ایک طرف آپ کے ملک کو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک طرف آپ کے ملک کو دیا گیا تھا میٹرو اور اس کے ساتھ ساتھ اورنج ٹرین دی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو دو دو سو تین تین سو عرب کی وہ پروجیکٹس دیئے گئے جس کی سبسیڈی اور کرزہ سبسیڈی الگ ہے اور کرزہ الگ ہے جو آپ آج بھی واپس کر رہے ہیں سبسیڈی تقریباً بارہ عرب روپے سالانہ دینی پڑ رہی ہے اور کرزہ اس سے اس کی قسطیں جو ہیں وہ الگ ہیں اب جو پروجیکٹ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ پروجیکٹ انیشلی کسی کرزہ لیے بغیر صرف سٹیٹ کی ایسی لینڈ جو خالی پڑی تھی جس کا کوئی استعمال نہیں تھا خالی پڑی زمین کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے آپ کو پندرہ سو عرب روپے کا خالص منافع انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ کو ہوگا یہ دو سو تین سو عرب کی میں اورنج ٹرین کا ٹیکہ نہیں لگا رہے ہم عوام کو وہ ہمارے لیے بے آسان ہے پیسہ ہمارے پاس ہے جو آپ سے ٹیکس میں کولیکٹ کیا ہوا ہے ادھر وزیراعظم صاحب نے موں سے احکامات دینے ہیں بیوروکریسی نے اس پہ سائن کرنے ہیں اور دڑا دڑ چھے مینے میں اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جانا ہے لک تو اڈٹ اٹھ جانا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ پہ اور ٹیکس لگنا ہے کیونکہ کرزے واپس کرنے ہیں اس کے بعد آپ پہ اور ٹیکس لگنا ہے کیونکہ آپ نے سب سے نہیں بھی دینی ہے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں بغیر کسی کرزے کے ایک ہزار پانچ سو عرب پندرہ سو عرب روپیہ اس میں پڑیوس ہوگا اس میں دو لاکھ پچاس ہزار لوگوں کو نوکریاں ملیں گی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس میں دو لاکھ پچاس ہزار لوگوں کو نوکریاں ملیں گی آپ کے لئے خوشی کی بات ہے کہ اس میں انفرمیشن اور کمیونکیشن کے لوگوں کو بھی نوکریاں ملیں گی جب اتنی بڑی بڑی کمپنیز آئیں گی وہ اپنے ہوتیلز بنائیں گے وہ اپنے لئے پلازاز یہاں بنیں گے یہاں پارٹمنٹس بنیں گے دوسرے بزنسز آئیں گے تو وہ کمیونکیشن کے ایکسپرٹس میڈیا کے ایکسپرٹس کو بھی ہائر کریں گے اور یہ بغیر کسی کرزے کے اور عوام کے پیسے کے انویسٹمنٹ کے ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز اس کے بارے میں ذہن میں رکھئے کہ اس سے آپ کا جو لاہور کے اندر پلوشن ہے اس کو بھی کنٹرول کریں گے اس میں ہم ساتھ ساتھ جنگلات بھی لگائیں گے گرین ایریا بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آخری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میرے شہر فیصل آباد میں سی بی ڈی آ رہا ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک وہاں بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ملتان میں اس کے بعد انشاءاللہ راولپنڈی میں بھی اور یہ ہم بہت جلد کنسیو کر کے یہ پروجیکٹ شروع کریں گے اور جو کمائی یہاں سے ہوگی وہ ڈیفینٹلی شہریوں پہ لگنی ہے ان کے پروجیکٹس پہ لگنی ہے ان کی آسانی کے پروجیکٹس کے اوپر لگنی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو ایک اور امپورٹن بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے کہ آپ نے سوالات پوچھے تھے ہم سے کچھ صحافیوں نے سوالات پوچھے تھے کہ یہ جو ہاؤزنگ کے کرزے ہیں یہ نہیں مل رہے آپ کو یاد ہوگا دو مہینے پہلے میں نے یہاں پریسر کیا تھا اس پر وزیراعظم صاحب کے سامنے وہ بات رکھی گئی کیونکہ ایک نئی چیز ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی تو وقت لگتا ہے بینکوں کو سسٹم کو آپ کو مجھے پورے سٹرکچر کو اس کے اندر فیملیر ہونا اس کا پروسس ہونا تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا انویسٹیگیٹ کروایا گورنر سٹیٹ بینک صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ اس کو خود سے جو ہے وہ مونیٹر کریں اور جب تین مہینے پہلے اس کا پتہ کیا گیا تو ٹوٹل جو لینڈنگ ہوئی ہوئی تھی وہ تقریباً ایک اشاریہ چھے ارب روپے کی ہوئی تھی ان کیسز میں پچھلے چاند مہینوں میں یہ تین مہینے پہلے کا فگر ہے جب اسے مونیٹر کرنا شروع کیا تو پچھلے صرف تین مہینے کے اندر صرف پچھلے تین مہینے کے اندر جس کا کچھ کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے کیونکہ آپ نے آواز اٹھائی تھی یہ دس ارب سے زیادہ کے جو لونز ہیں وہ اس کا پیسہ دیا گیا ہے جو پچھلے تین مہینوں کے اندر صرف میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اشاریہ چھے تھا اور اب یہ تقریباً بارہ ارب کے قریب ہے صرف دس ارب پچھلے تین مہینوں میں جو اپروول ریٹ ہے وہ تین مہینے پہلے سترہ فیصد تھا دی گئی اپلیکشنز کا اب وہ چالیس فیصد ہے جو دسبرسمنٹ تھا پیسے دینے کا ریٹ تھا وہ تین مہینے پہلے دو فیصد تھا آج وہ ریٹ جو ہے وہ بیس فیصد کو کراوس کر چکا ہے ہم نے اس کو مزید اوپر لے کے چلنا ہے لیکن آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صرف تین مہینے میں یہ بہتری آئی ہے تو آپ کے اس اس کنسرن کو وائس کرنے کے بعد میں واپس آتا ہوں جو سی بی ڈی ہے کہ انشاءاللہ سی بی ڈی دوبارہ چار پوائنٹ صرف میں ریپیٹ کروں گا پاکستان کا پہلا سینٹرل بزنس ڈسٹک ہے پانچ پہلے پلوٹس جو نلام ہوئے ہیں اس سے تقریباً ساڑھے اکیس سے پونے بائیس ارب روپے وصول ہوئے ہیں فی کنال بیالیس کروڑ روپے میں سیل ہوئی ہے جو سرکاری زمین میں وہاں پر ایک تاریخ ہے یہ پروجیکٹ کسی کرزے پہ نہیں ہوا بلکہ یہ پروجیکٹ عوام کے لیے پندرہ سو ارب روپے کا منافع کمائے گا اور ٹوٹل جو اوورال ایکٹیوٹی ہوگی وہ تو آپ کو پتا ہے پھر کتنی زیادہ ایکٹیوٹی ہوگی جو ایک ایک ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی وہ تو ہزاروں اربوں میں ہوگی اس پروجیکٹ سے لیکن جو منافع کمائے گا اور اس کے ساتھ دھائی لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ اس سے اس ایک پروجیکٹ سے آئیں گی عوام پہ نہ کسی قسم کا کرزہ ہوگا نہ سختی ہوگی انٹرنیشنل کمپنیز اس میں آئی ہیں اور لاس امپورٹن پوائنٹ بہت جلد گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کے لیے ایک نئی پالیسی لے کے آئے گی جو فسیلٹیٹ کرے گی ہائی رائز بلڈنگز کو ان کے بنانے کو ان کے لیے جو مشینری چاہیے ان کے اندر جو ٹیکنک چاہیے اس میں ہم اس طریقے سے فسیلٹیٹ کر سکیں تاکہ ہم اپنے شہروں کی جو بے ہنگم بڑھوتری ہے ان پلینڈ بڑھوتری ہے اس کو روک سکے اور پوری دنیا کی طرح ہم ہائی رائز بلڈنگز میں جائیں اور اس عمل کو فسیلٹیٹ کریں تاکہ شہر بہتر طریقے سے ہو کوئی پوائنٹ عمران جی آپ کہنا چاہتے ہوں جی میں اس میں صرف ایڈ کر دوں پرائمیسٹر صاحب کا جو ویجن تھا سی این پنجاب کی لیڈرشپ میں ایسٹ منیجمنٹ نیشنل ایسٹ منیجمنٹ کی طرف یہ ایک قدم ہے جو سی بیڈی ایتھارٹین ہوتا ہے اس میں ویجن یہی تھا کہ ایسے صرف ریسورسز یا ریونیو سورسز نہیں ہونے چاہیے جو بھی صرف ٹیکس سے آئیں بلکہ ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں ویڈاوٹ انی لون ویڈاوٹ انی فنڈنگ ہم جنریٹ کریں اربن ری جنریشن بھی ہو ویلتھ کریشن بھی ہو اور بزنس ایکٹیویٹی بھی بڑھے تو سی بیڈی اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے اس میں الحمدللہ پہلا سٹیپ جو ہمارا تھا ہمیں بہت اچھا رسپانس نے لیا ہمارے پاس لوکل ایس ویلہ ایس انٹرنیشن بڑے اچھے گروپس آئے اور اس میں پانچ اوکشن اوپن اوکشن کے دروپ پانچ پلوٹس جو تھے وہ پہلے ہم نے ایک پائلٹ کیس کے طور پر پیش کیے تھے جو کہ لہور اور پنجاب کی ہسٹری میں سب سے بڑے ریٹ پر اوکشن کیے گئے اور انشاءاللہ اسی کو آگے لے جاتے ہوئے آپ ایک لیڈ سیٹیپائیڈ فراپر ایک کمیرشل ڈسٹرکٹ دیکھیں گے جو لہور میں آپ کو نظر آئی ہے اس کے ساتھ جیسے آپ کو ڈاکٹ ساپ نے بتایا ان پروجیکس کے ساتھ ایکنومک ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ایمکلائمنٹ جنریشن بھی آ جاتی ہے اس میں جو نئی ٹکنیکس نئے بزنسز اگر آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل فرمز انٹرنیشنل بزنسز وہ زیادہ انٹرس لیتے ہیں اور پھر اس جگہ میں آ کے اپنے آفیسز بناتے ہیں تو یہ اسی طرف ایک سٹیپ ہے ہمارا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں اور انشاءاللہ باقی بھی پنجاب کے شہروں میں اس کو لے کے جائے آپ کو اس پہ کام بھی بہت جلدی ہوتا نظر آئے گا اور اس ایتھارٹی کی سب سے خاص بات اس کو ہم بالکل ایک کارپیٹ سٹرکچر کی طرح چلا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ جس طرح ڈاٹ صاحب نے آپ کو بتایا ٹوئنڈی ون ڈیز میں ایک اپنے پروال پراسس رکھا ہوا ہے اس کے ایف ای آر بڑے فلیکسیبل ہیں پرائی منسٹر صاحب نے آج یقین دلایا کہ اس میں ہم ہائی رائزز کیلئے سپیشل انسینٹیف پاکیج بھی دیں گے جس پہ ٹیکسز اس کے علاوہ جو انپورس ہوں گی آئی رائزز کیلئے اس پہ تھوڑی سی چھوٹتے دی جائے گی تو وہ بھی انڈر کنسٹریشن ہے انشاءاللہ آپ قریباً ہی اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح ڈیویلپ کریں گے باقی شہر ہو جائے گی شلداد علی صاحب شلداد علی صاحب کی جیسی صاحب دو پیسٹن ہیں ایک تو چلداد علی صاحب صاحب کی پیڈیا میں پہلے معذرت کر دوں کوئی پولیٹیکل جواب نہیں دوں گا پوری کانفرنس پولیٹکس پہ چلی جائے گی پھر ہمارا ووٹر سپورٹر کہتا ہے آپ کبھی ڈیویلپنٹ کی بات نہیں کرتے آپ بھی ٹاک شو پہ ہمیں کہتے ہیں آپ کبھی ڈیویلپنٹ کی یہ پریس کانفرنس صرف سی بی ڈی کے بارے میں ہیں اس میں میں آپ سب میرے دوست ہیں بھائی ہیں پورے احترام کے ساتھ کوئی بھی سوال پولیٹیکل اس میں نہیں ہوگا سی بی ڈی کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے جو لہوب میں آپ نے ماشاءاللہ شروع کیا ہے کہ انقلازی قدم ہے تو اس کا ٹائم فریم لہوب ہے آپ کٹی بنا رہے اس کا ٹائم فریم کیا ہے تو اس میں کتنے فلاوٹس کی نظامی ہیں جو پرسٹ پیز ہے اس کا اس میں 12 پلوٹس ہیں توفل یہ جس طرح آپ کو بتایا ہے تکیبن سولہ سوکناد یہ پورے بزنس دسٹرک ہے جس میں 150 سے 180 بیڈنگز آئیں گے ساری ورڈکل اس میں کوئی ہوریزنٹل دیویلیپمنٹ نہیں ہے جو اس کا انفرسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم 12 مانس میں کمپیٹ کریں گے کم در کام آلرڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بارہ مہینوں میں اس کا انفرسٹرکچر کمپیٹ کر دیں گے بیڈنگز کا جو ٹائم فریم ہوگا جس جس طرح آتے جائیں گے صرف آکشن کا موڈل ہم یوز نہیں کر رہے اس میں ہم ریڈ پہ بھی جائیں گے اس میں ہم پی 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 موڈل پہ بھی جائیں گے اور اس کو ذرہ انہانس کریں گے اس ارکوز انشاءاللہ وہ بیڈنگز جو اپنی کپیٹیشن ٹائم لیتی ہے اس کو بھی فاسٹ پیس کرنے کے لیے دو سے تین سال میں آپ کو بیلڈنگز اپر آتی ہیں ذرہ انہی شروع ہو جائیں گے کام دونتے اگلے مہینے سے سٹارٹ ہو جائیں شہر نے دیکھا جب پوزیٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارے سوال کم ہوتے ہیں تو ایز ای نیشن ہم سارے جو ہے وہ پوزیٹیوٹی پہ کم ہی بات بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے پہ بھی یقین کیجئے بڑا پریشر ہوتا ہے ہمارا جو سپورٹر ووٹر ہے وہ کہتا آپ پوزیٹیو بات کیوں نہیں کرتے ٹاک شو میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب کرتے ہیں تو پھر اس میں انگیجمنٹ کام ہے تو میری میڈیا سے بھی آپ کے توسس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب پوزیٹیو بات ہو تو اس کو دکھایا بھی کریں بات بھی کیا کریں کیونکہ عوام پوزیٹیو بات بھی سنا چاہتی آپ اور ہم دونوں کلیگز ہیں ایک طرف آپ ہیں ایک طرف ہم ہیں دنیا ہماری وہ مرگیوں والی لڑائیاں دیکھ 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 کے تنگ آ جاتی ہے آپ کی بھی اور ہماری بھی ایک ہی شکلیں ایک ہی باتیں دیکھ کے کبھی عوام کے فائدے کی بات ہو جیسے یہ پروجیکٹ ہے یا کوئی ہسپیٹل ہے یا کوئی اور چیز ہے آپ پوزیٹیو بات کریں وہ دو سیکنڈ کل آپ نے دیکھا پرائیم منسٹ صاحب نے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے اسلامباد کے اندر آپ نے شام میں دیکھا اگر ٹاک شوز کے اوپر وہی پولٹیکل لڑائیاں ہوں گی وہ نہیں بتایا کہ اب پٹواری کے کام میں کتنی آخانی ہو جائے گی لوگوں کو سر آپ نے بھی بات کی ہے کہ زمین کو بیٹی ہے اس کو پنچاب ترکن کو پاکہ منافع ہوا فائدہ ہو رہا ہے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھئے دو باتیں اسی پریس کانفرنس کے اندر میں نے دو تین باتیں کہیں جو آپ کے سوال کا جواب ہے میں ان کو دوبارہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی تو میں ریپیٹ کرتا ہوں مہنگائی کب ہوتی ہے مہنگائی تب ہوتی ہے جب لوگوں کے آپ کے ہاں فراتزار بڑھتا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے آپ کے ہاں کرزے بڑھتے ہیں آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے ڈالر انکریز ہوتا ہے پاکستان جیسی اکانومی اس زیادہ امپورٹ پر انحصار کرتی ہے وہ سارے چیزیں باہر سے کرزے لے کے کر رہی ہے آپ کا انفلیشن بڑھ جاتی ہے لوگوں کی کمائی نہیں بڑھتی تو مہنگائی ہو جاتی ہے اب مہنگائی کم کرنے کا کیا طریقہ ہے ویلتھ جنریشن آپ اپنے ملک کے اندر ویلتھ جنریٹ کریں آپ باہر سے لوگوں کی انویسمنٹ لے کے آئیں جب لے کے آئیں گے تو ڈالر کے اوپر جو ہے روپے کے اوپر پریشر نہیں آئے گا ڈالر کی مانک ملک میں کم ہوگی کیونکہ ڈالر آ رہا ہوگا آپ کا روپیہ جو ہے وہ سستہ نہیں ہوگا اور آپ لونز نہیں لے رہے ہوں گے کیونکہ وہ پیسہ آپ کو انویسمنٹ میں مل رہا ہوگا تو ڈائریکٹلی مہنگائی کم ہوگی پہلا جواب تو آپ کو یہ ہو گیا دوسرا آپ نے کہا گی اور یہ انیشلی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پھر جب یہاں ان جگہوں کے اوپر کمپنیز آ جائیں گی ہوتیلز آ جائیں گے تو لانگ ٹرم بھی ایمپلائیمنٹ کی اپرچونٹیز نکلیں گی اور پھر انڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ بھی ہوگی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے میڈیا کا بھی اگر پچھلے چند دنوں میں مجھے نہیں پتا مالکان دیتے ہیں پیسے کے نہیں دینے تو چاہیے انہیں اب جتنا زیادہ اس ٹائم رائز ہے ایڈوٹائزنگ کے بزنس میں کہ صرف اس ایک پروجیکٹ سے ہم نے کو آٹھ نو کروڑ کی ایڈز دی ہوئی ہیں تو لاہور میں پھر بھی تنخواہیں اگر لوگوں کی کٹوتی لگی ہوئی ہے یا لاہور میں پھر بھی ٹائم پہ تنخواہیں نہیں تو وہ تو زیادتی ہے اس کو اب ریورس ہونا چاہیے تو ایک تو جب دھائی لاکھ لوگوں کی جوب آئے گی تو وہ بھی آپ کو آ گیا تیسری بات بجلی مہنگی اب جو پچھلے کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں آپ ہی نے انہیں ووٹ دیا تھا جب میں آپ کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں آپ ہی نے ان کو ووٹ دیا تھا اور انہوں نے آپ ہی کے ووٹ کی وجہ سے یہ مہدے کیے تھے اب ہاتھوں کی دی ہوئی گریں دانتوں سے کھلنی پڑتی ہیں آپ ان کو نہ لے کے آتے نہ وہ یہ مہدے کرتے اور نہ آج آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ پوری دنیا کو کہیں ہم آپ کے مہدے انٹرٹین نہیں کرتے آپ نے رہنا ہے دنیا کے اندر آپ کو انٹرٹین کرنے پڑنے ہاں ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہم نے جو انپریسیڈنٹڈ ہے رینیگوشیئٹ کرنا اور ان کو سستہ کروایا اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے روپے کی اوپر پریشر کم ہوگا آپ کے ہاں ویلس چنریٹ ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اور اگر ایک بندے کی کمائی آج سو روپےہ ہے وہ ڈیڑھ سو روپے ہوگی تو اسے بجلی کا یونٹ اگر آج سات روپے میں مل رہا ہے تو وہی یونٹ اسے اسٹم سستہ لگے گا جو آج اسے بہت مہنگا لگ رہا ہوگا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمائی کم ہے تو آپ کا تیسرا سوال کے بجلی میں کمی ہوگی کہ نہیں اس کا بھی جواب دیا تو ایک ہی حل ہے حل کردے لے کے یہاں پر ایسے پروجیکٹ بنانا نہیں جو نظر آئیں اور لوگ ووٹوں کے ٹھپے مارے بعد میں لوگوں کو پاگل بنائیں ہم اور ملک کو دیوالیا کر جائیں حل یہ ہے کہ ایسے سسٹینبل پروجیکٹ لے کے آئیں آپ کپڑا بھی خریدتے ہیں نا میں کپڑا خریدتا ہوں آپ لوگ اب ہس پڑیں گے میں بوسکی کا کپڑا نہیں لیتا پانچ چھ دفعہ دلنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے سسٹینبل نہیں ہے میں کپڑا دوسرا لیتا ہوں لٹھا پہنتا ہوں یا کٹن پہنتا ہوں وہ دو دو سال چل جاتا ہے شلوار کمیز آپ سسٹینبلٹی پہ جاتے ہیں جب بھی آپ اپنے میگر ریسورسز میں رہنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے جو پروجیکٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ نیشنل ایکس چیکر میں وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں یا لانگڈرم میں نقصان دیتے ہیں اس میں سے ویلس کیا جنریٹ ہو رہی ہے لانگڈرم بینفٹ کیا جنریٹ ہو رہا ہے تو ہم تمام ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں وہ بھلے کھاریاں والی موٹروے ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو کہ وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ لے کے آ رہے ہیں بغیر کسی کرزے کو لوڈ کیے ہوئے ملکے اوپر اور ویلس جنریٹ کرنے کے لئے لا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے پوری دنیا میں جب کرونا کی وجہ سے ساری ایکانومی نیچے گئی ہم نے اللہ کے کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے ہم نے باؤنس بیٹ کیا آپ سب کو شکریہ جائیں معاونی خصوصی شہباز گل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا بزنس دسٹرک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جسے دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق دیزائن کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان اس منصوبے کی خود مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں انہوں نے خصوصی دلچسپی بھی دکھائے جس کے باعث اس منصوبے کا آغاز کیا گیا اور عوامی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھانا وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے